اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان کے ہر ہٹ کنڈے سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد دیسا کہ کچھ ہفتوں سے ہم لوگ نواقض اسلام کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں یعنی اسلام کے منافع امور وہ چیزیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتی ہیں خارج کر دیتی ہیں مختصرا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹہرانا سب سے پہلا ناقض ہے دوسرا ناقض اسلام جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے وسیلہ بنائے ان وسیلوں سے مانگے مدد طلب کرے شفاعت طلب کرے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے تیسرے نمبر پر جو شخص مشرکوں کے شرک کو کفر کو کفر نہ سمجھے ان کے دین کو صحیح سمجھے یا ان کے مذہب کو صحیح بتلائے تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے چوتھا ناقض جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور زندگی اور ہدایت سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے کسی اور کا دستور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی بھی چیز سے بغض رکھے نفرت رکھے اگرچہ وہ اس پر عمل کرتا کیوں نہ ہو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا نمبر چھے جو پچھلے ہفتے ہم نے معلوم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے اگر کسی بات کا مزاق اڑاتا ہے کسی بات کا مزاق اڑاتا ہے ٹھٹا اڑاتا ہے چاہے وہ بات دین میں سواب کی بات ہو یا سزا کی بات ہو عقاب کی بات ہو اگر مزاق اڑائے تو اس سے کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی اور وہ شخص کافر ہے توبہ کرے اس کے لئے دلیل اللہ رب العزت کی وہ آیت ہم نے سنائی تھی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم سر توبہ آیت نمبر 65-66 کیا اللہ اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کا رسول ہی تمہیں مزاق اڑانے کیلئے ملا تھا اب معذرت کی کوئی ضرورت نہیں تم نے کفر کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد آج نمبر سات نواقض اسلام میں سے ساتھویں بات ہم جاننے جا رہے ہیں اور یہ مسئلہ شرک کے بعد شرک کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے اور وہ ہے جادو اگر کوئی انسان کوئی شخص جادو کرے شیطان کو رکھ کر جادوی کام کرے جادو کروائے یا کرے اور اس سے راضی ہو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص جادو کرے اور جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچائے اور اس عمل سے راضی ہو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا سب سے پہلے دلیل سور بقرہ آیت نمبر ایک سو دو بسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ حاروت و ماروت دو فرشتے تھے لوگوں کو اللہ نے جو ان پر نازل کیا تھا اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے کہ مت سیکھو یہ مت سیکھو یہ کفر ہے یہ آزمائش ہے اگر یہ سیکھو گے تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اللہ نے کیا کہا اس جادو کو کیا کہا اللہ نے کفر کہا کفر کا لفظ استعمال کیا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَا وہ دونوں کہتے حاروت و ماروت کہ تم ہمارا یہ علم مت سیکھو یہ آزمائش ہے ہم آزمائش کے لئے بیجے گئے اور کفر میں مبتلا مت ہو تو لہذا جادو کو اللہ نے کفر کے نام سے تعبیر کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ جادو اگر کفر ہے تو معاشرے میں اتنا پھیلا ہوا کیوں ہے جادو کی تعریف کیا ہے جادو اتنا سنگین جرم کیوں ہے کیا جادو حقیقت ہے یا نظروں کا دھوکہ ہے صرف یا وہمو گمان ہے خیال خیال ہے صرف یا شعبدہ بازی ہے جس کو کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ ہے یا حقیقت ہے یہ جادو اگر کوئی انسان جادو کرے یا کروائے تو کیا مسلمان ہے وہ کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے کیا کوئی مسلمان جادو سے راضی ہو سکتا ہے کیا کوئی مسلمان جادو کو توڑنے کے لئے جادو کر سکتا ہے جادوگر کیا مسلمان ٹہرے گا جادوگر کی سزا کیا ہے کیا اسلام نے اس پر کوئی حد نافذ کی ہے کہ جادوگر کو کوڑے لگائے جائیں گے مارا جائے گا گردن اڑا دی جائے گی اگر جادو حقیقت ہوتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دی تو جادو کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے یعنی جادو کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ رب دل جلال کا کرم ہے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کی دوا بھی اتاری مانزل اللہüm اندائن اللہ نے جو بھی بیماری اتاری الا انزل له شفا اللہ نے اس بیماری کا علاج بھی اتارا ہے یہ کرم ہے اللہ کا یہ رحمت ہے اللہ کی آئیے سب سے پہلے جادو جادو بڑا سنگین جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں ہونے والے بڑے گناہ بتائیے کبیرہ گناہ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ساتھ ہی کہا جادو کیا کہا جادو جادو کیا ہے جادو کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں سہر کا لب استعمال کیا گیا سہر عربی زبان میں سہر کہا جاتا ہے اس باریک سی چیز کو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا ماخص باریک ہو دقیق ہو بہت ہی باریک ہو مخفی ہو چھپا ہوا اور نظر نہ آتا ہو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے اخفا من السحر جادو سے بھی زیادہ باریک ہے کہا جاتا ہے شاعر کا شعر یہاں نقل کیا گیا عربی میں تو اس پہ انہوں نے عورت کی محبت کی نشانی کو بتایا کہ تمہاری آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے جو جادو سے زیادہ باریک ہے اس نے تعبیر کی ہوئے سے تو عربی زبان میں سہر کہا جاتا ہے اور اس چیز کو جس کا ماخص بلکل باریک ہو دقیق ہو مخفی ہو چھپا ہوا شریعت میں جادو کسے کہا جاتا ہے ہر جھڑ پونک ہر دم ہر مالا ہر گھانٹیاں ہر گرہیں جو شیطان کی مدد سے کسی انسان کو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی خاطر کیا جائے یہ جادو کہلاتا ہے دوبارہ کہتا ہوں ہر وہ دم پھونک جھڑ پھونک گرہیں مالے منکے جو شیطان کی مدد لے کر کے کسی انسان کو یا کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کی خاطر جو کیا جاتا ہے یہ جادو کہلاتا ہے ابان شنقیط رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ جادو کے لئے عربی زبان میں یا شریعت میں کوئی ایک تعریف نہیں ہے ایسی تعریف جس کو کہا جائے کہ جادو یہی ہے جادو کو مانع جامع تعریف میں نہیں سمایا جا سکتا کیوں کیونکہ کہتے ہیں کہ جادو کی بہت قسمیں ہیں بہت قسمیں ہیں جادو بہت قسموں سے ہوتا ہے ان سب کو ملا کر ایک تعریف کرو ان کی ایک تعریف بناو بتاؤ کہ جادو یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی قدر مشترک اس کے درمیان نہیں ہے جس کی وجہ سے جامع مانع تعریف ہو لیکن قسمیں تو امام شنقیتی رحمہ اللہ نے کہا کہ جادو کی عموماً دو قسمیں کتنے قسمیں ہیں دو عموماً عمومی طور پر قسمیں بہت زیادہ ہیں آپ نے سنا ہوگا کالا جادو بنگال میں کیا جاتا ہے کالا جادو سب سے زیادہ خطرناک جادو مانا جاتا ہے جادو کی بہت قسمیں ہیں جادو کی بہت قسمیں ہیں لیکن قرآن مجید نے بڑی باریکی سے ایک چیز کو ذکر کیا آپ نے پڑھا قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ نے کہا کہ جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے تو مطلب جادو کا اہم سبب مال ہڑپنا نہیں ہے جادو کا اہم سبب کسی کا ایمان بگاڑنا نہیں ہے جادو کا سب سے اہم سبب میاں بیوی کی جدائی ہے جس سے گھر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے دو دل ٹوٹتے ہیں دو گھرانے ٹوٹتے ہیں ایک معاشرے میں فساد مجھ جاتا ہے جادو کا اہم اہم کارکردگی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے جادو کی دو قسمیں عموماً بتائیں شیخ محمد الامین الشنقیتی رحمہ اللہ نے ایک جادو یہ صرف ہے اور ایک جادو یہ عطف ہے جادو یہ صرف کیا ہے صرف کے معنی پھیرنے کے آتے ہیں جس سے جادو گر شیطان کی مدد سے کسی کی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے کسی کی محبت کو نفرت میں یعنی میاں بیوی میں سے کسی ایک کی محبت کو جو آپس میں ان کی محبت ہوتی ہے اس محبت کو بدل کر کسی اور کی محبت اس کے اندر ڈال دیتا ہے نعوذ باللہ شیطان کی مدد سے میاں بیوی کی کسی محبت کو نفرت میں بدل دیتا ہے یا اس کی محبت کو وہاں سے نکال دیتا ہے محبت نہیں رہ جاتی سنا ہوگا آپ نے باس کہتے ہیں کہ میری بیوی سے مجھے کوئی چاہت نہیں لگتی ہے اس کو چاہیے کہ آیت القرصی پڑے معاوضتین پڑے اپنے آپ پر دم کرے کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے یہ رشتے بنائے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ تم سکون اختیار کرو اور اللہ نے اس درمیان محبت پیدا کیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ بَنَایَ اللَّهُنَ میاں بیوی کے رشتے میں محبت بنائی اللہ نے پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ محبت نہیں ہے تو انسان کو رقیہ کرنا چاہیے اپنے آپ پر دم صبح شام کے اذکار کا معذبہ کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے جادوِ صرف یہ ہے کہ انسان شیطانی عمل سے شیطان کی مدد سے میاں یا بیوی شوہر یا بیوی کی محبت کو نفرت میں بلد دیتا ہے پھیر دیتا ہے نمبر دو جادوِ عطف یہ کیا ہے اس میں انسان کوئی جادوگر شیطان کی مدد سے غلط کام ناجائز کام کر کے غلط کام یا ناجائز کام کر کے کسی کے اندر دوسرے کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے پہلے میں کسی کی محبت کو پھیر دیا جاتا ہے دوسرے میں میاں بیوی ہیں بیوی کے اندر کسی تیسرے شخص کی محبت اس کے اندر ڈالی جاتی ہے عموماً جادوِ صرف ہو جادوِ عطف ہو جادو جو بھی ہو تمام انبیاء کی شریعتوں میں حرام قرار پایا ہے تمام انبیاء کی شریعتوں میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے جادو کرنا رہی بات جادو کے تعلق سے کئی سوالات ہیں میں زیادہ مسائل نہیں چھیڑوں گا ہلکی پھلکی بات آج میں کرتا ہوں آگے انشاءاللہ دوسری مرتبہ پھر اس کی بات ہوگی کیا جادو حقیقت ہے کیا جادو حقیقت ہے یہ کوئی خیال ہے سرطاہہ میں اللہ نے فرمایا جب جادوگروں نے اپنا اپنا جادو مساء علیہ السلام کے سامنے پھیکا تو مساء علیہ السلام کو لگنے لگا ایسا ہونے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں مساء علیہ السلام کو ایسا گمان ہونے لگا کہ وہ دوڑ رہے ہیں تو اس سے صدلال کرتے ہوئے باز باز مطلب چند جن میں معتزلہ ہی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جادو حقیقت نہیں ہے ایک وہم ہے ایک گمان ہے اس لئے اللہ نے کہا یخیلوا الیہی من سحریہم ان کے جادو سے ایسا لگنے لگا ایسا وہم ہونے لگا کہ یہ گھوم پھر رہے ہیں جس کو نظر بند کہتے ہیں ہمارے ہاں نظر بند کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں چلیں سوال یہ ہے کہ کیا جادو حقیقت ہے سب سے پہلے جواب سن لیجئے تمام فقہ مفسرین محدیسین جمہور علماء امت کا اتفاق ہے کہ جادو حقیقت ہے یہی صحابہ کا قول ہے تابعین کا سارے سلف کا قول ہے کہ جادو حقیقت ہے یہ وہم و گمان نہیں ہے دلیل ہے سب سے پہلی دلیل اللہ رب العزت نے سور فلق کب نازل فرمائی جادو کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جادو کے وقت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سور فلق نازل فرمائی اس کی ایک آیت ہے وَمِن شَرِّن نَفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں گیرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے وقت کس کو کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں رسی بھننے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوٹے میں باندھ کر کے گھاٹیاں 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 ڈال کے ایک رسی ٹیپ میں بناتے ہیں آج بھی ہے انگوٹے میں پرو کے اس میں گھاٹیاں گھاٹیاں ڈالی جاتی ہیں گھاٹیاں ڈالنا اور اس میں پھونکنا اس کو کہا جاتا ہے اگر جادو حقیقت نہیں ہوتا تو اللہ رب و عزت کیوں پناہ مانگنے کے لئے کہتا کیوں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد اللہ نے کہا کہ پناہ مانگنے کے لئے دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ نے کہا اللہ نے جو بھی ان پر نازل کیا تھا اس وقت تک نہیں سکاتے جب تک کہتے کہ یہ آزمائش ہے مت سکو اور کفر میں مبتلا مت ہو کفر مت کرو کفر مت کرو کہتے تھے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا کہ کچھ کام نہیں کیے ہوتے لیکن لگتا کہ کام کر چکے ہیں بعض کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ نہیں کیے ہیں لیکن آپ نے کر لیا ہوتا آپ کو ایسا گمان سا ہونے لگا تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو دو فرشتے اللہ نے بھیجے آپ کے خواب میں دو فرشتے نظر آئے ایک آپ کے سرحانے اور ایک آپ کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے ایک نے پوچھا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے میں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں حدیث سنا رہا ہوں تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے انہیں کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ آپ کو جادو ہو گیا ہے پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا لبید بن آسم جو یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے پھر پہلے نے سوال کیا کہ جادو کس چیز میں کیا اور کہاں رکھا گیا ہے تو اس نے کہا کہ کنگھی اور بالوں میں جادو کیا گیا ہے کنگھا جس کو کہتے ہیں کنگھی جیسے کرتے ہیں بینگلور میں کنگھی کنگھی پہ جادو کیا گیا ہے اور اس کو ذراون نامی ایک کواں ہے سوکھا کواں اس میں ڈال دیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ معاوضتین پڑھ کر دم کیا اللہ نے اس جادو سے اللہ نے مجھے شفا دے دی تو ظاہر بات ہے یہ حدیث صاف طور پر دلیل ہے کہ وہم و گمان نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا حقیقت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے شفا دی وہم و گمان سے شفا نہیں ہوتی بلکہ جو حقیقی بیماری ہے بیماری سے شفا ہے بیماری سے اللہ رب العزت نے شفا دی تھی تو لہذا جادو ایک حقیقت ہے جادو ایک حقیقت ہے اسی لئے اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی ہے اور پانچویں دلیل یہ ہے عقلی طور پر بھی کوئی وہم و گمان سکھایا جا سکتا ہے وہم وہم ایک گمان والی چیز ہے نا یہ تعلیم دی جا سکتی ہے نہیں جو حقیقت ہے وہی تعلیم دی جا سکتی ہے کیونکہ حاروت و ماروت نے یا شیطانوں نے جب تعلیم دی تو کیا کہا اللہ نے وَمَا يُعَلِّمَانِ تعلیم کا لفظ استعمال کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ حقیقت تھا جادو جس کی تعلیم دی جاتی تھی حقیقت جس کی تعلیم دی جاتی وہم و گمان کی تعلیم نہیں دی جاتی چلیں جادو حقیقت ہے اس پر اتفاق ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بدائع الفوائد کے اندر نقل کیا ہے کہ جادو حقیقت ہے یہی صلف امت کا قول تھا اور یہی جمہور علماء کا قول ہے محدثین کا قول ہے مفسرین کا قول ہے فقہا کا قول ہے ہر اس شخص کا قول ہے جس کی شریعت اسلامیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جن کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے ہر اس شخص کا ایک قول ہے ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام الناز بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ جادو کی تاثیر ہے اثر ہوتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالی چاہے تو اسے شفا بھی ملتی ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے معتزلہ کا جب قول نقل کیا کہ یہ جادو کو حقیقت نہیں مانتے ساتھے ساتھ انہوں نے رد کرتے ہوئے کئی باتیں نقل کی اس میں کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو حقیقت نہیں ہے حالانکہ جادو حقیقت ہے اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے قرآن مجید کی آیتیں بھی یہی کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا اللہ رب العزت نے شفا دی عموماً جادو معاشرے کی سب سے بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے آگے کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ جادوگر کیا مسلمان ہے کیا مسلمان کبھی جادو کر سکتا ہے اگر جادوگر مسلمان نہیں تو کیا کافر ہے اس پر کفر کا فتوہ لگے گا یا جادو کی کون سی قسم ہے جس کے کرنے پر کفر کا فتوہ لگے گا اور جادوگر کی سزا کیا ہے توبہ کرنے پر معاف ہو سکتا ہے جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا کیا تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جادوگر کو قتل کیا گیا ہے اگر کسی انسان پر جادو ہو تو پھر اس کا علاج کیسے کریں کیا جادو سے جادو کو توڑیں کیا جادو سے جادو کو توڑ سکتے ہیں کیوں کیوں نہیں کیونکہ گندگی سے گندگی کبھی صاف نہیں کی جا سکتی جی ہاں گندگی سے گندگی کبھی دور نہیں کی جا سکتی جی ہاں شریعت اسلامیہ نے صحیح طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے جادو دنیا کے معاشرے میں پائے جانے والی سب سے بڑی بری لعنت ہے سب سے بری مصیبت ہے اللہ مجھے اور آپ کو جادو سے بچائے جادو سے ہماری حفاظت فرمائے اس کے لئے ضروری ہے کہ صبح شام کی دعاؤں کا احتمام کریں صبح شام کی دعاؤں کا احتمام کریں اپنے بچوں کو دعائیں پڑھ کر پھوکیں اور اپنے بچوں کو دعاؤں کی عادت کروائیں شیطان سے بار بار پناہ مانگتے رہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شیطان کے ہتکنڈے سے بچائے شیطان کی مصیبتوں اور اس کے آزمائشتوں سے بچائے آمین یا رب العالمین شیخ ابن عرسیمین رحمہ اللہ کے ایک شاگر پر جادو ہو گیا تھا جادو ہو گیا تھا تو علاج کرنے کی اس کی کوشش کی گئی تو جادو شیطان کے ذریعے ہوتا ہے شیطان اندر داخل کر دیا گیا تھا تو شیطان نے کہا کہ ابھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو پوچھا گیا کیوں نہیں جائے گا تو کہا کہ ان کے اندر آنے کے لئے مجھے تین سال لگ گئے ان کے اندر آنے کے لئے تین سال لگ گئے بولا کہ ایسا کیوں پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہیں کہا کہ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے ایک دن ان سے غفلت ہوئی اس دن میں داخل ہو گیا تو اب بھلا بدلائیے کہ ہم ہم جادو سے کیسے محفوظ رہیں شیطان سے کیسے محفوظ رہیں ہماری نمازیں ہماری نمازیں یا اللہ ہماری نمازیں اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں جادو ایک حقیقت ہے اس مسئیبت سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے سور فلق بہترین کار آمد ہے اس کے لئے پڑھتے رہیں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ